السلام علیکم فرنس بجٹ کے مطالق بڑی اپ ڈیٹ تنخواہ پنچن میں اضافہ رحمان باجون بجٹ میں سرکار ملاجم کا میڈیکل ایلانس ختم کھرنے کی تجویز پہلی نیوز کے مطابق تنخواہ ہو میڈیکل ایلانس و پنچن میں اضافہ کا مطالبہ حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ بجٹ میں مہنگائے کے تناسے سے تنخواہ ہو اور میڈیکل ایلانس اور پنچن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے پاکستان ریلویمنٹ بلا مقصد لو اور سٹاب کی ریشنالیزیشن فوری طور پر ختم کی جائے دیکھر کنٹرک افسران کو باری معاوضوں ایم پی ون اور ایم پی ٹو پر تائینات کنسلٹنس کی تائیناتوں پر پابندی لگا دی جائے اور دیگر مسائل حل کے جائے دوسری خبر کے مطابق روزانوہ جنگ خیبہ پوتنخواہ سرکار ملازم کو اخراجات میں پچاس فیصل کمی لانے کی ہدایت مشیر خزانہ خیبہ پوتنخواہ مذہب ملازم کا کہنا ہے کہ خیبہ پوتنخواہ حکومت نے اندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاریز کو حتمی شکل دے دی ہے سرکاری محکموں کو ان تنفاؤں سے ہٹ کر اخراجات میں پچاس فیصل کمی لانے کی ہدایت بھی ہے مشیر خزانہ نے مزید کہا کہ خیبہ پوتنخواہ ریوینیو آتارٹی کیپرا کے چار عرب روپے بھی مرگر نے بجوا دیے صبح پر چھ سو تیس عرب روپے کا کردہ ہے اگلیوز کے مطابق سرکاری ادار ملازمین کو پال رہے ان کو بٹا کر تنفاؤہ دی جا رہی ہے چیپ جسٹس آپ پاکستان درخواست گزاروں کے وکیل کے جارے سے ادمنان بچ جواب نہ ملنے پر سپریم کورٹ کا برزمی کا اصحاب ٹیپ جسٹس آپ پاکستان کازی فائزیسہ نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں کیس کی سماعت کے دوران علمات دیئے ہیں سرکاری ادار ملازمین کو پال رہے ہیں ان کو بٹا کر تنفاؤہ دی جا رہی ہے خیدربار ڈیولپمنٹ آتارٹی سے کانٹرک ملازمین کو بلطرح کرنے کی کیس سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے ادمنان بچ جواب نہ ملنے پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اصحاب کیا چیپ جسٹس کازی فائزیسہ نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سرکاری ملکہ میں کیا کر رہے ہیں سرکاری ادارے کیا کر رہے ہیں صرف لوگوں کو سرکاری نوکریوں میں برا جا رہا ہے صرف ملازمین کو بٹا کر تنہاہ دی جا رہی ہے حکومت کے پاس کچھ کرنے کو چار آنے نہیں انہوں نے کہا کہ بس کہا جاتا ہے کہ خدمت کر رہے ہیں ایک ایک اسائی پر تین تین گنہ ملازمین کو برتی کر رہے ہیں سرکاری نوکریوں کو پکڑنی ہوتی ہے جو قابل ہی نہیں ہوتے غیر قانونی برتوں کا بوش سندھ کے عوام پر کیوں اڑا لیں وکیل درخواست گزار نے ایڈوکیٹ ملک نیم نے بتایا کہ صدر اور دورنر کے پیکجز کے دیر برتیا ہوئی تھی حکومت نے خود پراجر شروع کیا بعد میں ملازمین کو واپس بیج دیا سب سے اہم مقابل بجٹ میں ایساکار ملازمین کا میڈیکل علامت ختم کرنے کی تجویز ملازمین کی اوپیوٹی وزٹ کو سیلٹکار میں شامل کرنے کی سفارشات غریبوں کے لیے گولڈ لور میرل کلاس سلور اور باقی افراد کے لیے بلو ہیلتھ کارڈ چارکے جائیں گے سیلٹکار پر کمیشن حاصل کرنے والے ڈاکٹرز پر سیلٹکس آیت کیا جائے گا کسانوں کے لیے اندہ مالے ساتھ سے اوپیوٹی کو سیلٹکار میں شامل کیا جائے گا ساتھ ہی سیلٹکار سے کمیشن لینے والے ڈاکٹرز پر نئے مالے سال کے بجٹ میں ٹیکس آیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی مشیر خزانہ مذہب ملہ السلم نے فنانس ڈپارٹمنٹ میں صحابیوں کے ساتھ بات چیز کے دوران کہا کہ سیلٹکار کی مضمئے سرکاری وہ پرائیوٹ دونوں قسم کے اسپطالوں کی ذریعی جو رکم ڈاکٹرز کو دی جاتی ہے اس پر سیلٹکس آیت کیا جائے گا صوبائی مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ صوبے میں سیلٹکار کو تین مختلف کیٹیکلز میں جارج رکھنے کی بھی تجویز دی گئی ہے جس کہتے ہیں غریبوں کے لیے گورڈ ڈورمنٹ کلاس کے لیے سیلور جبکہ باقیوں کے لیے بلو سیحت کار جاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے صوبائی مشیر خزانہ کے مطابق سرکاری ملہ السلم کے میڈیکل لانس ختم کر کے ان کو اوپیوٹی فیزٹ کو سیحت کار میں شامل کرنے کے حوالے سے سفارش آتایا کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے اور اگلے بجٹ میں تمباکو سیز بڑھانے سرکاری کارج کے داخلہ فیز کم کرنے کی تجویز ورجینہ تمباکو پر پچاس سپیت پتے پر تیز تنمسوار تمباکو پر بیس روپے فی کلو سس بڑھانے کی مشاورت خیب اکتنا حکومت نے درپیش مالی مشکلات پر کھاؤ پانے اور صوبے کی آمدن میں اضافے کیلینی مائسیل کے بجٹ میں نئے ٹکس لانے اور موجودہ ٹکسوں کی شرح میں اضافہ کرنے کی حوالے سے تجاویز تیار کر لی ہے جبکہ رحمان بازوہ کے فیز بک میسیج کے مطابق آل گورنمنٹ انپوائز گرینڈ ایلائنس فیڈرل میں شام میں تمام ملازمین دشمن پینشن اصلاحات لیف انکیشمنٹ ادداروں کی نشکاری کے ساتھ ساتھ آنے والے بجٹ کے حوالے سے ملازمین کے دیگر مسائل و مطالبات بشم تنخواہ میں تفریقہ خاتمہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں اضافہ ہاؤس ٹرینٹ آلاؤنس میڈیکل آلاؤنس اور کنوینس آلاؤنس میں کم از کم دو سو فیصد اضافہ تمام ڈیلی ویجز کنٹرک اڈھاک و ٹی ایل ای ملازم کی مستقلی وفاق ملازم کی صوبائی طرز پر اپگریڈیشن باما مرات اور یکم مئی اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے دیگر مطالبات کو حدمی ترطیب دینے کے حوالے سے مشاورت آئندہ کا سطلہ حمل طے کیا جائے گا تمام معزز آگی کا قائدن سے درخواست ہے کہ اپنی شرکت کو ہر صورت میں یقینی بنائیں کیونکہ موجود حالات میں تمام ملازمی کی نظر آل گورنمنٹ اپلائز گرینڈ ایل آلائنس کی قیادر کی جانے مرکوز ہیں اور موجود حالات میں ملازمی کا اتفاق اتحاد ناغذیر ہے ایمان لباجوہ سربراس